یہاں سب ہیروئین ہیں تو ابھی میں ممبئی کی ایک ایسی جگہ پر آگیا ہوں جو کی بیسٹ پلیس فور ٹیوریسٹ ہے یہاں پر پرٹکوں کی بھیڑ لگتی ہے اور جہاں بھی دیکھو گے آپ کو ایسا لائے گا کہ یہاں سب ہیروئین ہیں تو میں ابھی گھن رہا ہوں ممبئی کی ایک فیمس جگہ جسے گیٹ وی آف انڈیا کہا جاتا ہے یہ کہاں پر ہے آپ کیسے آ سکتے ہیں تو ان ساری چیزوں کے بارے میں آج بتاؤں گا اور اس کے آس پاس کیا کیا گھومنے کے لیے ہے کب آنا چاہیے آپ کو اور یہاں آنے کے لیے کچھ پیسہ دینا پڑتا ہے کیا تو ان ساری چیزوں کے بارے میں آپ کو ایٹو جیٹ پتا چلنے والا ہے تو اگر آپ لوگ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن جرور پریس کر دینا جس سے میرے دورہ بنائے گئے ویڈیو جہاں تک سب سے پہلے پہنچیں اگر بات کی جائے اس جگہ کی تو اسے گیٹ وی آف انڈیا کہا جاتا ہے جو کی بیٹسرز کے سمیں اسے بنایا گیا تھا اور تب سے ابھی تک آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ویسے ہی بنا ہوا ہے سیم ٹو سیم کوئی موڈیفکیشن نہیں کیا گیا ہے اور اس کے سامنے جو ایک بیلڈن ہی دکھ رہی ہے اسے تاج ہوتل کہا جاتا ہے فیموس تاج ہوتل جہاں پر اٹیک ہوا تھا موبئی میں جب اٹیک ہوا تھا تو یہی تاج ہوتل ہے تو ابھی اور آگے چلتا ہوں اس سائیڈ سے بھی یہاں پر آگے آپ جا کے بیٹھ سکتے ہیں لیکن پہلے میں آپ کو تاج ہوتل دکھاتا ہوں دیکھو یہاں پہ ہے گیٹ وی آف انڈیا اور اس کے رائٹ سائیڈ کیا ہے اس کے رائٹ سائیڈ ہے ہوتل تاج ہوتل تاج مطلب یہی پر اٹیک ہوا تھا یہی پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہی پر ہوتل تاج ہے اس کے بغل میں اوہر آئے یہ تاج ہوتل میں ہی اٹیک ہوا تھا یہی پر اٹیک ہوا تھا آپ سوچ سکتے ہیں یہ کتنی بھیڑ بھار بھالا ایریا ہے جب اٹیک ہوا تھا تو یہاں پر آپ آکے دونوں جگہ کو گھوم سکتے ہیں گیٹ وی آف انڈیا اور ہوتل تاج کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ایک جگہ پر ہیں دونوں آس پاس میں ہی ہیں کنیکٹیڈ ہے یہ بول سکتے ہیں لیکن جب آپ ہوتل اس میں آوگے گروہ آف انڈیا میں تو یہاں سے ہوتل تاج پر جانے کے لیے راستہ نہیں ہے آپ کو باہر نکل کے جانا پڑے گا لیکن یہاں پہ ایک اور اس پیسلٹی ہے اسے پہرے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کورنر سے آپ کو دکھا دا ہوں سو دیت آپ کو پتا چل جائے یہاں پہ دیکھو آپ آپ کو بوٹ دکھائی دے رہی ہیں یہ بوٹ جو جاتی ہیں جنتا اور لورا کے جو گفائیں ہیں وہاں پر جاتی ہیں یہاں سے آپ کو بوٹ ملے گی آپ کو سائٹ سے جا کے یہاں سے آپ بوٹ بک کر سکتے ہیں آپ کو پرسنلی بک نہیں کرنا ہے پر پرسنلی بک کیا جاتا ہے یہاں پہ لگ بھگ 800 سے 1000 روپے فیس ہوتی ہے تو آپ بھی جا سکتے ہیں کہاں پر ایجیوٹا ایجیوٹا کی گفائیں گھوم سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھو گے سب ہیروین ہی ہیں یہاں پہ بہت بھیڑ بھار رہتی ہے اس پر لڑکیوں کی بھیڑ ہی رہتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ فوٹوگرافی اور بیڈیوگرافی لوگ فوٹو سوٹ کرانے بھی آتے ہیں بیڈیو بنانے ریلز بنانے اور بہت کچھ یہاں پر بھیڑ لگائی رہتی ہے کچھ بھی ہو یہاں پہ بھیڑ آپ کو ہمیشہ دیکھنے کو ملے گی چاہے بارس کا سیجن ہو یا بارس کا سیجن نہ ہو ابھی اور آگے آپ کو چل کے میں کچھ اور چیزیں دکھاتا ہوں جس سے آپ بھی جب ممبئی گھومنے آئے تو اس جگہ کو ضرور گھومیں ابھی میں یہاں سے نکل رہا ہوں کیونکہ میں ادھر سے ہی آیا تھا یہی پہ انٹری ہے اس کا انٹری پوائنٹ چیک پوائنٹ بہت ہی جبرجس چیک پوائنٹ ہے وہیں سے چیک ہو کہ آپ کو اندر آنا ہے اور یہی سے بہا جانا ہے تو بہار جاتے جاتے ہیں میں آپ کو دکھاتے چلوں گا اور ساتھ میں یہ بھی بتا رہا ہوں کہ اگر آپ ممبئی آ رہے ہو اور ممبئی گھومنا چاہتے ہیں تو آپ کے لئے میرے چینل پر بہت ساری میرے چینل پر جا کے آپ چک کر سکتے ہیں اور پریٹکوں کی حساب سے بہت سارے جبجرس ویڈیوز میرے چینل پر آبیلیبا ہے اب یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ایکجیٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ایکجیٹ ہو کے آپ کو نکل کے جانا ہے ایک اور ڈیشنیشن کی طرح تو نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو کہاں لے چلوں گا ہوتل تاج اور ہوتل تاج کو بہت پاس سے دکھانے کی کوسیز کروں گا تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی بائی